ایک دوستی کا ایک دوست کے نام خط کہا السلام علیکم دوست کیا حال ہے پچھلے بیس دن سے رابطہ ہی نہ رکھا آپ نے اور پچھلے ایک سال سے یونیورسٹی میں آپ میرے دوست تھے کبھی آپ سے اور کوئی وعدہ نہیں ہوا تھا جب سے شادی طیب ہو گئی ہے آپ فون بھی نہیں اٹھاتے اور ورسپ بھی بلوک کر دیا اس کی کیا بجاہ مجھے میری دوست نے اپنے اندازے سے بتایا کہ آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے تو آپ کو یاد ہوگا جب نو ماہ بہلے ہاتھ نہ ملانے پر میں نے آپ سے یہ کہا تھا جب تک حلال نہ ہو جاؤں ہاتھ نہیں ملاؤں گی تو یہ بات ایک حیاء والی کی طرف سے اشارہ ہی تو ہوتا ہے میں آپ کو دو سمجھ دیائی ہوں مگر آپ تو مطلب کے دوست نکلے یہ بات اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کل جو کینٹین میں ایک لڑکی آپ کے ساتھ چائے پی رہی تھی وہ آپ کے ساتھ اچھی لگ رہی تھی تو سوچا آپ سے نہ ملا جائے تاکہ آپ اگر اس سے شادی کرنا جاتے ہیں تو اس کے دل میں کوئی شک نہ آسکے آپ کے ساتھ دوست و دوستی کا میار اچھا رہا آپ سے گزارش ہے میری شادی ہونے والی شادی ہے تو اگر آپ بھی جس کے ساتھ چائے پی رہے تھے اسی کے ساتھ شادی بنا لیں تو خوبصورت لگے کیونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا میں والدین کی رضا پر ہی راضی ہوں گی کیونکہ انہوں نے میری رضا کے لیے بہت بہنت کی میرے ابو بہت بہنت کرتے تھے جب میں اپنی اچھی تعلیم لینے کے ساتھ آپ جیسے اچھے دوست کے ساتھ بھی بات کر دیا کر دیا تھے لہٰذا میرا فرض ہے جیسے وہ میرے لیے احساس کر رہے تھے میں بھی ان کا کروں گا اور اپنے بھائی اور ابو کی عزت اور مان کو بڑھا ہاتھے ہوئے ان کی رضا پر راضی ہو جاؤں گا آپ بہت اچھے ہوں گا بس جس سے دوسی کرے نا تو اس سے نباہ بھی دیا کریں گا تو اگر آپ واقعی اس سے لا محدود محبت کرنے لگے ہیں جس کے ساتھ آپ چائے پی رہے تھے تو پلیز تو پلیز اپنے والدین کو بھیج کرنا اس کے والدین سے اس کی رضا مانگ لیجئے گا والدین کو راضی کر کے اپنا ضرور فرض ادا کیجئے گا کیونکہ جنہوں نے اٹھارہ سال میرے جسم کو محفوظ اور مضبوط بنایا ہے میرا حق ہے کہ میں ان کے مان کو بڑھاتے ہوئے ان کے عزت و وقار رضا مان اور محبت کا پاس رکھو یہ لکھ کر اس لیے بیجا ہے کہ میں آئندہ یونیورسٹی بھی نہیں آؤں گی اور آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں یہ جو آپ عورت مارچ کے لیے کہہ رہے تھے نا مجھے میں نے اپنی میں نے اپنی ماں کو ہمیشہ اپنے اپو کے لیے کھانا گرم کرتے اور اپو کے لیے موزے دھونتے اور اپو کی مرضی سے بیٹھتے اور ہمیشہ بدخلاقی اور بدچلن سننے سے پچھنے کے لیے دیکھا ہے اور آپ سے گزاری تھے یہ جسم وقت کی کسی عمر میں میرا ہے یہ تیہ کرنے کی صلاحیت بھی میرے پاس نہیں تھی تو میں وہ جو میرا جسم میری مرضی کا پوسٹر اٹھانے کا کہہ رہے تھے نا آپ اس بات کو سمجھنے سے کاسر ہو اگر آنے والی زندگی میں تمہیں کوئی بیٹی ملے نا تو اس کو یہ پوسٹر مت دینا ہو مت اس کو کہنا کہ اپنے جسم اور اپنی مرضی کو جو زندگی میرے کہنے پر ملی نہیں تو اپنے کہنے سے گزار کر مو کالا مت کروں کوشش کرنا اس کا جواب مت دینا کیونکہ میں نے اپنی کلم سے لکھ دیا آپ کے نظریے کے مطابق کہ میرا کلم اور میری کردار کی مرضی آپ کی دوست دوستی خدا حافظ